پہلے سفیر کی آمد کے بعد حضرت علی نے بشیر بن عمر بن محسن الانساری سعید بن قیس الحمدانی اور شبس بن ربیح کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور انہیں حق پر چلنے کی امیر کی اطاعت کرنے کی اور جماعت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی دعوت دو شبس آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ معاویہ کو کچھ لالچ دیں اور اس سے کہیں کہ آپ کی بیعت کر لیں اور آپ اسے شام کی امارت عطا کر دیں حضرت علی تم اس کے پاس جاؤ اور اپنی حجت پیش کرو اور دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے یہ سفرہ معاویہ کے پاس پہنچے یہ واقعہ وائل ذلہجہ 36 ہجری میں پیش آیا یہاں پہنچنے کے بعد بشیر بن عمر نے معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے معاویہ ایک نہ ایک دن دنیا تم سے زائل ہو جائے گی اور تم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے اللہ عز و جل تمہارے تمام عمال اور تمام کاموں کا محاصبہ فرمائے گا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ جماعت میں تقسیم پیدا نہ کیجئے اور مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بہائیے معاویہ نے درمیان ہی میں بات کاٹتے ہوئے سوال کیا کہ جس شئے کہ تم مجھے نصیحت کرتے ہو کیا اس کی اپنے امیر کو بھی نصیحت کی ہے بشیر میرا امیر تم جیسا نہیں وہ تمام مخلوق میں دوسروں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حق دار ہے اس لیے کہ وہ صاحب فضیلت بھی ہے اور صاحب دین بھی انہیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللہ کی قرابت بھی معاویہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں بشیر وہ تمہیں تقویٰ اختیار کرنے اور اللہ عزوجل سے ڈرنے اور حق کے معاملے میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بلائی ہے معاویہ تو کیا میں حضرت عثمان کے خون کو زائع جانے دوں خدا کی قسم ایسا تو میں ہرگز نہ کروں گا سعید بن قیس نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن شبس بن ربی نے پہل کی وہ آگے بڑھا اور اللہ کی حمد و سنا کے بعد معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا اے معاویہ تم نے جو بشیر کو جواب دیا ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں خدا کی قسم تمہارے ارادوں اور تمہارے مقاسد سے ہم بے خبر نہیں تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں اسی وجہ سے تم لوگوں کو اپنی جانے مائل کیے ہوئے ہو اور اسی لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں تم یہی کہہ کر لوگوں کو دھوکھا دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کر دیے گئے اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں اس پر بے وقوف اور باغی لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے حالانکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے بھی عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو جائیں تاکہ تم ان کے خون کا مطالبہ کر کے یہ مقام حاصل کر سکو بعض اوقات انسان اپنی طاقت اور قوت سے زیادہ اہم کام کی آرزو کرتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ آرزو پوری ہو جاتی ہے بلکہ اللہ حزوجل اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دیتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دونوں کو اموں میں کون سا کام تیرے لیے بہتر ہے جس چیز کی تم آرزو کر رہے ہو اگر وہ غلط ہے تو اس وقت تم تمام عرب میں سب سے بترین شخص ہوگے اور اگر تمہارے ارادے صحیح ہیں تو تم اس وقت سے اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خود تم دوزخ کا مستحق نہ بن جاؤ اے معاویہ اپنے ارادوں کو تر کر دو اور خلافت کے معاملے میں اس شخص سے اختلاف نہ کرو جو فی الحقیقت اس کا اہل ہے معاویہ نے اللہ کی حمد و سنا کے بعد شبز کی اس تقریر کا جواب دیا تیری تقریر سے مجھے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ تُو انتہائی بے وقوف اور بے اکل شخص ہے کہ تُو نے اپنی قوم کے سردار اور شریف شخص کی گفتگو کو درمیان میں قطع کر دیا پھر وہ باتیں کہیں جس کا تجھے علم نہ تھا اس طرح تُو نے جھوٹ سے کام لیا اے بددو اے جاہل تُو اپنے جھوٹ میں مر جائے تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ میرا اور تمہارا فیصلہ اب تلوار کرے گی معاویہ غزبناک ہو گئے تھے قاسد بین کے پاس سے واپس لوٹے چلتے ہوئے شبز نے یہ جملہ کہا کیا تُو ہمیں تلواروں سے ڈراتا ہے خدا کی قسم وہ تلواریں بھی جل تیرے سر پر پہنچ جائیں گی ان لوگوں کے پاس پہنچ کر تمام واقعات حضرت علی سے ان لوگوں نے بیان کیے یہ سفارت شروع زل ہجہ میں گئی تھی حضرت علی روزانہ ایک شخص کو ایک دستے کا امیر بنا کر معاویہ کے مقابلے پر روانہ کرتے اسی طرح معاویہ کے جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکلتا کہ دونوں دستوں میں کچھ دیر جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد دونوں واپس پلٹ آتے اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے دونوں لشکر کھل کر جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں زبردست تباہی کا سامنا تھا اور بڑی بربادی تھی حضرت علی اشتر حاجر بن عدی القندی خالد بن المعمر زیاد بن النفر الحارسی زیاد بن خصفال تمیمی سعید بن قیس موکل بن قیس اور قیس بن سعاد میں سے ایک کو امیر بنا کر بیجتے اور اکثر اور بیشتر اشتر کو روانہ کرتے معاویہ کے جانب سے عبد الرحمن بن خالد ابو اللہ اور السلمی حبیب بن مسلمہ الفہری ابن زیال کلاح الحمیری عبید اللہ بن عمر بن الخطاب شرجید بن السمت القندی حمزہ اور مالک الحمدانی لشکر لے کر نکلتے سنتیس ہجری کے پہلے ماہ یعنی محرم الحرام میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ روک گئی اور دونوں ایک مدت تک جنگ بندی پر تیار ہو گئے تاکہ کسی نہ کسی طرح آپس میں صلاح کی جا سکے حشام ابن محمد نے ابو مخنف العز دی سعاد المجاہد التائی کی سنت سے محل بن خلیفہ التائی کا یہ بیان نکل کیا ہے کہ جب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان سفین میں جنگ بند ہو گئی تو صلاح کے مقصد سے دونوں نے ایک دوسرے کے پاس ایک قاصد روانہ کیا حضرت علی نے حضرت عدی بن حاتم تائی یزید بن قیس شبز بن ربی اور زیاد بن خسفہ کو صلاح کی خاطر معاویہ کے پاس روانہ کیا جب یہ وفد معاویہ کی خدمت میں پہنچا تو عدی بن حاتم نے گفتگو شروع کی اولاً اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا ہم آپ کے پاس اس مقصد کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز کی دعوت دیں جس کے ذریعے اللہ عز و جل ہماری جماعت کو اور اس سمت کو متحد کر دے اور یہ خون کے دریا جو بہ رہے ہیں بند ہو جائیں راہیں جو پور خطر ہو چکی ہیں وہ محفوظ اور معمون ہو جائیں اور آپس میں اخوت اور محبت پیدا ہو جائے اے معاویہ تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے چچا زاد بائی یعنی علی تمام مسلمانوں کے سردار اور تمام لوگوں میں سابق الاسلام ہیں انہوں نے حالت اسلام میں بہترین کارنامے انجام دیئے اور لوگ بھی اس پر متفق ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک ایسے بہترین شخص کو خلیفہ منتخب کرنے کی ہدایت فرمائی آج روح زمین پر تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اس کا مخالف نہیں اے معاویہ تم اپنے ان اختلافات سے باز آجاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا وہی حشر نہ کرے جو اس نے اصحاب جمل کا حشر کیا تھا معاویہ نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مبلغ اور حادی بن کر آئے ہو صلح کی غر سے نہیں آئے اے عدی بہت افسوس کی بات ہے خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں حرب کا بیٹا ہوں مجھے اختلاف کے نام لے کر دھوکھا نہیں دیا جا سکتا خدا کی قسم تک کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان بن افان کے خلاف لوگوں کو بھارا تھا اور تو بھی ان کے قاتلین میں داخل تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل عثمان کے بدلے تجھے ضرور قتل کرے گا اے عدی بن حاتم تجھ پر افسوس ہے کہ تُو ایک مرد میدان کو لل کرتا ہے یہ تندو تیز گفتگو سن کر شبز ابن ربی اور زیاد بن خصفہ درمیان ہی میں بول پڑے کہ ہم تو آپ کے پاس صلح کی غرض سے آئے ہیں اور آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ بے فائدہ اور بے مانی باتوں کو ترک کیجئے اور ایسی بات کیجئے جسے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو یزید ابن قیس نے کہا ہم تو آپ کے پاس صرف وہ پیغام پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جواب دوسرے تک پہنچا دیں اور اس کے ساتھ ہم نصیحت کو بھی ترک نہیں کر سکتے اور جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات آپ پر حجت ہوگی اسے بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ باہمی محبت اور جماعت مسلمین کے اتحاد کے خواہش مند ہیں ہمارے امیر وہ شخص ہیں جسے تمام مسلمان واقف ہیں اور ان کی فضیلت سے تم بھی ناواقف نہیں تمام دیندار اور افضل لوگ علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے یہ لوگ تمہارا اس سے ہرگز معازنہ کرنے کے لیے تیار نہیں اے معاویہ اللہ سے ڈرو اور علی کی مخالفت نہ کرو خدا کی قسم ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو علی سے زیادہ متقی اور زاہد ہو اور علی سے زیادہ نیک آدات اس میں پائی جاتی ہوں معاویہ نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کے بعد کہا تم مجھے اتحاد امیر اور اتحاد جماعت کی دعوت دیتے ہو تو جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو وہ میرے ساتھ بھی موجود ہے اور جہاں تک تمہارے امیر کا تعلق ہے تو ہم اسے امیر ہی تسلیم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہارے ساتھی نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا ہے ہماری جماعت پر انتشار پھیلایا ہے اور ہمارے قاتلوں کو پناہ دی ہے تمہارے ساتھی کا یہ خیال ہے کہ اس نے حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا تو ہم اس کی تردید کرنا نہیں چاہتے لیکن کیا تم قاتلین عثمان سے واقف نہیں ہو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ قاتلین عثمان ہی تمہارے امیر کے ساتھ تھی ہیں اور وہ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں ہم اس کے بعد تمہارے امیر کی اطاعت کرنے اور اتحاد اور جماعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر شبز نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے معاویہ اگر تمہارے امار پر بھی بس چلے تو تمہیں بھی قتل کر دو معاویہ نے کہا کہ مجھے ان کے قتل سے کونسی چیز روک سکتی ہے خدا کی قسم اگر سمیہ کے بیٹے پر میرا بس چلے تو میں عثمان کے قصاص میں اسے بھی ضرور قتل کر دوں گا اور عثمان تو کیا اگر امار نے عثمان کے غلام میں ناکل کو بھی قتل کیا ہو تو میں امار کو ناکل کے قصاص میں قتل کر دوں گا اس پر شبز نے کہا کہ زمین اور آسمان کے خدا کی قسم تم نے انصاف نہیں کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم امار پر اس وقت تک قابو نہیں پاسکتے جب تک کہ بہت سے سروں کو کندوں سے الہدہ نہ کر دیا جائے اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے بہتر یہ ہے کہ اے معاویہ تم نرمی اختیار کرو معاویہ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم پر زمین ضرور تنگ کر دی جائے گی اس گفتگو کے بعد یہ قاسد واپس چلے آئے جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو معاویہ نے زیاد من خصفہ التمیمی کو طلب کیا اور انہیں تنہائی میں لے گئے اور خدا کی حمد و سنہ کے بعد ان سے کہا اے ربیہ کے بھائی علی نے ہم سے قطع تعلق کیا ہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی اور میں تم سے اور تمہارے قبیلے سے امداد کا طالب ہوں اور تم سے اللہ عز و جل کو گواہ بنا کر رہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی حکومت تم پسند کرو گے تم میں اس کا حاکم بنا دوں گا ابو مخنف نے سعاد ابو المجاہد کے واسطے سے محل ابن الخلیفہ کا یہ بیان نکل کیا ہے کہ میں نے یہ واقعہ زیاد ابن خصفہ کو بیان کرتے سنا زیاد ابن خصفہ نے یہ بیان کیا کہ جب معاویہ اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے جواب میں اللہ عز و جل کی سنا کی اور اس کے بعد جواب دیا میں سجد اور انہی نامات پر قائم ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور میں مجرموں کی پشت پناہ ہی نہیں کر سکتا اس جواب کے بعد میں معاویہ کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا میرا یہ جواب سن کر معاویہ نے عمر بن اللہ سے مخاطب ہو کر کہا اور عمر بن اللہ سے اس وقت ان کے قریب بیٹھے تھے ہمارا کوئی شخص بھی ان کے کسی آدمی سے گفتگو نہیں کر سکتا اور نہ وہ ہمارے آدمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور انتشار کی برائی سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے ابو مخنف نے سلیبان ابن ابی راشد الازدی کے ذریعے ابو الکند عبد الرحمن بن عبید کا یہ بیان روایت کیا ہے اس میں حبیب ابن مسلمہ الفحری شرجیل ابن السمت اور مان ابن یزید ابن الاخنس شریک تھے ابو مخنف کہتا ہے کہ جس وقت یہ وفد علی کے پاس پہنچا میں وہاں موجود تھا حبیب ابن مسلمہ فحری نے پہلے خدا کی حمد و سنہ بیان کیا اور اس کے بعد کہا حضرت عثمان یقیناً ایک حادی خلیفہ تھے اور اللہ عزوجل کی کتاب پر عمل فرماتے اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے تم نے ان کی زندگی مشکل بنا دی تم ان کی موت کے خواہش من تھے تم نے ان سے دشمنی برتیا اور انہیں شہید کیا اب اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے عثمان کو قتل نہیں کیا تو قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں نیزہ آپ یہ خلافت لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں اور جس پر سب کا اتفاق ہو تمام لوگ اپنے کام اس کے سپورد کر دیں حضرت علی نے جواباً فرمایا تیرا اس خلافت اور اس خلافت سے الہدگی سے آخر تعلق کیا ہے خاموش رہ کیوں کہ تو اس کا اہل نہیں حبیب نے اس پر جواب دیا کہ آپ مجھے وہ راستہ بتا رہے ہیں جو آپ خود چھوڑنا پسند نہیں کرتے حضرت علی نے فرمایا تم کر بھی کیا سکتے ہو خواہ تم کتنے سوار اور پیدل کیوں نہ لے آؤ اللہ تجھے باقی نہ رکھے اگرچہ میرے پاس حقیر اور برے لوگ جمع ہو جائیں جاؤ جو تم بہتر سمجھو کرو اس پر شرجیل ابن السمت نے کہا میں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے اس ساتھی نے کہی ہے آپ نے جو جواب دیا ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور جواب بھی آپ کے پاس ہے حضرت علی نے فرمایا ہاں تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے اس کے بعد حضرت علی نے اللہ کی حمد و سنا فرمائی اور فرمایا اللہ عز و جل نے نبی کریم کو حق دے کر بھیجا اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور آخرت کی تباہی سے بچایا اور لوگوں کے اختلاف کو دور کر کے انہیں متحد فرمایا جب آپ نے اللہ کے احکام لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیئے تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا پھر لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور پھر ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا یہ دونوں حضرات نیک سیرت تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ حدل و انصاف سے کام لیا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم پر زبردستی خلیفہ بن گئے تھے اس لیے کہ رسول اللہ کے اہل بیعت ہونے کی وجہ سے ہم اس کے مستحق تھے ہم خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کے باعث لوگ ان پر نکتہ چیننی کرتے اور ان سے بغاوت کر کے انہوں نے انہیں شہید کر دیا عثمان کے بعد لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئے حالانکہ میں ان کاموں سے الہدگی اختیار کر چکا تھا اور مجھ سے اسرار کیا کہ آپ بیعت لیجئے میں نے خلیفہ بننے سے انکار کیا انہوں نے مجھ سے اسرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہ ہوگی اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا میں نے ان لوگوں سے بیعت لی میں صرف دو شخصوں کے اختلاف سے ڈرتا تھا لیکن انہوں نے میری بیعت کر لی رہا معاویہ کا اختلاف تو اللہ عز و جل نے نہ تو انہیں دین میں سب کا تطاہ فرمائی ہے اور نہ اسلام کی صداقت پر ان کا کوئی کارنامہ ہے بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں امان دے کر چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے بھائی بھی اسی قسم کے تھے یہ لوگ تو کافروں کی جماعت میں شامل تھے ہمیشہ یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن رہے حتیٰ کہ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تم نے ان سے اتفاق کر کے اور ان کی اطاعت کر کے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا تم ان لوگوں کو اپنے نبی کے اہل بیعت کے مقابلے پر لے آئے حالانکہ اہل بیعت سے اختلاف کسی صورت میں مناسب نہ تھا تم لوگوں میں سے کسی شخص کو ان کے برابر نہ سمجھو خبردار میں تمہیں کتاب اللہ سنت رسول باطل کو مٹانے اور احکام دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرا کہنا تو یہی ہے اور میں اپنے اور تمہارے لیے اور ہر مومن اور مومنہ اور حال مسلم اور مسلمہ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں دونوں قاسدین نے سوال کیا کہ آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان مظلوم شہید کیے گئے حضرت علی نے فرمایا نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے اور نہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ظالم قتل کیے گئے قاسدوں نے جواب دیا جس شخص کا اس پر یہ یقین نہ ہو کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے تو ہم ان سے آزاد ہیں اور ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ یقیناً نہ تو آپ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو جو پشت پھیر کر چل دیں اور نہ آپ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی رہ دکھا سکتے ہیں آپ کی بات تو وہی شخص سنے گا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو اور ایسے لوگ تابدار ہیں پھر حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے مقاطب ہو کر فرمایا تم اپنے پروردگار کی اطاعت اور حق پر چلنے کی کوشش کرتے رہو اور یہ لوگ حق دار نہیں وہ اپنی گمراہی میں تم سے زیادہ کوشش کریں گے